دہشت گردی کے حالات بین ازیر بھٹو کی شہادت کی باوجود الیکشن ہوتے رہے ہیں چیف جیسس عمر اطاب اندیال کے انتخابات التوا کے اس پر ریمارکس کہا دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات ہوئے تھے جیسس مری بختر نے کہا کہ الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو تیار رہنا چاہیے اس افسار کیا کہ کیا گیارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جیسس اجازال احسن بولے چیف الیکشن کمیشنر نے خود کہا تھا کہ چار ماہ میں الیکشن کروا سکتے ہیں فرنس فراہم کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے سبات کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی الیکشن کمیشن ہر حال میں نوے روز میں الیکشن کا پابند ہے الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں پی ٹی آئے وکیل بیریسٹر علی زفر کی گفتگو بواد چوہدری نے کہا کہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح چیف چسس کو انڈرمائن کیا جائے وزیر آزم کا عدلیہ پروار شہباز شریف کا چیف چسس کے اختیارات میں کمی کے لیے قانون سازی کا مطالبہ قومی اسمبلی میں کہا کہ کل کے فیصلے کے بعد قانون سازی نہ کی تو تاریخ ماف نہیں کرے گی فیصلہ کرنا ہے کہ آئین پر عمل کرنا ہے یا جنگل کا قانون چلنے دینا ہے مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا قانون سازی ہو سکتی ہے ملک کو بند گری میں جانے سے روکنا ہوگا آئین کے تحت سب کے اختیارات واضح ہیں نون لیگ عدلیہ کے خلاف منظم سازشوں سے باز رہے پرویز دلاہی نے وارننگ دے دی سابق ارکان اسمبلی اور سینئر وکلا سے ملاقات میں کہا شہباز شریف فون کر کے مرضی کے فیصلے کرواتے رہے ہیں آئین کی بالا دستی پر عدلیہ میں کوئی اختراف نہیں عمران خان سے خوف صدا ہو کر رانہ سنا مار دیا مار دو یا مر جاؤ کے نارش لگا رہے ہیں اور ملک کو مزاق بنا دیا گیا جبر سے ریاستے نہیں چل سکتی فواد چوہدری کہتے ہیں کہ حکومت اپنی حرکتوں سے ملک کو دوبارہ فیٹف میں شامل کرنا چاہتی ہے پنجاب کی کابینہ کریمنل کابینہ ہے عمران خان پر 143 پرچے کیے گئے ہیں کل دس سالہ بچے کو جوڈیشل ریمان پر بھیج دیا گیا نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے